بہرحال اس وقت جو ہے مشکل کا وقت ہے اور ہر طرف جہاں آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ اس وقت خون باہر جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ روزوں کو مسمار کر دیں گے انشاءاللہ کہ یہ دھمکیاں ہی تک رہے لیکن میری عرض گزارش یہ ہے کہ اس وقت واقعاً لبیک یا حسین کہنے کا موقع ہے کہاں ہیں حسین کے چاہنے والے جو سب دھم بھرا کرتے تھے جب قروانی کا وقت آیا تو یہاں پہ نہ کوئی اخباری اور نسہری کوئی سامنے نہیں آئے صرف مراجع کرام اور علماء دین ہی نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی میدان میں دکھائی نہیں دے رہے یا وہ محب حسین محب علی ہیں کہ جو سروں پہ کفن بان کے اس وقت جو ہے سرزمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں کیوں اب کسی کو امام حسین کا روزہ یاد نہیں آ رہا ہے ویسے تو عید کے دن بھی مولا کا ماتم کرتے ہیں لیکن اب کیوں اس وقت کیوں نہیں آگے بڑھتے کیوں نہیں لوگ اپنا پیغام دیتے کہاں گئے سب کیوں جا کر لوگ گھروں میں بیٹھ گیا گھر میں بیٹھ کر ماتم کرنا اور ہے لیکن میدان میں آ کر امام حسین کو لبیک کہنا اور ہے اس وقت دیکھنا تو آ کر دیکھیں سب جو یہ تکفیریوں کے سامنے اگر کھڑے ہیں یہ علماء کرام ہی ہیں جو سر اٹھا کر بول رہے ہیں علماء کرام ہی ہیں اس وقت جو دیکھیں سر اوپر کفن باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہم اور آپ تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ان لوگ کے لئے دعا کی جائے کہ جو وہاں پر سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر مدد کر رہے ہیں اس وقت نجف میں پہنچ چکے ہیں سامرہ میں پہنچ چکے ہیں عراق کے اندر سب جا رہے ہیں کم سے کم ان کے حق میں دعا تو ہم کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے بے جو جس کے کہ انسان دعا کرے اور الٹی سیدھے خبریں اڑائی جا رہی ہیں بہرحال آپ سب سے میری بہت ہاتھ بستا اور بہت ہی دل شکستا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب ہی حضرات سے میری گزارش ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہ آپ لوگ دعا کریں اس وقت دعا کے بہت ضرورت ہے دعا کریں اور جس سے جو ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے زبان کے ذریعے کلم کے ذریعے کلم کے ذریعے خالی تنہا ممبروں پہ بیٹھ کر بولنا اور چلانا وہی کفایت نہیں کرتا جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کہا کرتے ہیں کم سے کم عملی میدان میں بھی سامنے آ جائیں اور آ کر اس طریقے سے پیغامات یہاں دیں بہرحال ایک دعا ہے معصوم سے نقل کی گئی ہے اس کو جہاں تک پیغام میں پہنچ سکے آپ سب ہی حضرات اس پیغام کو آگے تک بڑھا دیجئے گا کہ اس دعا کو انشاءاللہ ہر کوئی جو ہے ہر روز اس کو بغیر بھولے ہوئے اس کو جس طرح سے واجبات ادا کرتے ہیں یہ تمام وہاں پر جو مومنین اس وقت لڑ رہے ہیں تمام سپاہی شیعہ نے حیدر قرار جو لڑ رہے ہیں اور روزوں کے حفاظت کے لئے اس دعا کو ضرور آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ایک سو ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حیو یا قیوم اور گیارہ سلوات شروع میں ہے اور گیارہ سلوات آخر میں یہ پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ مولا امام زمانہ انشاءاللہ آ کر مدد کریں اس لئے امتحان کا وقت ہے اور بہت سخت وقت ہے بہت سخت اس وقت شیعوں کا امتحان کا وقت ہے اس وقت درائیت اور اقل مندی کا انشاءاللہ ثبوت دینا ہے اور مولا کو جتنا بھی یاد کر سکتے ہیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے آقا کو بلائیے اس وقت مولا کے لئے دوسری چیز ایک دعا اور چھوٹی سے اس کو بھی انشاءاللہ ایک سو اکتالیس مرتبہ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھ لیے جائے کامیابی کے لئے وہاں کے انشاءاللہ تمام عطواتِ عالیہ تمام روزوں کے ہماری حفاظت ہو انشاءاللہ اس دعا کو بھی تقرار کر لیجئے گا آپ لوگ ایک سو اکتالیس مرتبہ یا فتح ہو یا عزیز ہو یا فتح ہو یا عزیز ہو اور جو اوپر والی دعا بتائی ہے انشاءاللہ دعا کریں کہ جلدہ جل مولا کا ظہور ہو جلدہ جل مولا تشریف لائیں اور اس وقت جو ہے یہ جو سر اٹھایا ہے وہاویوں نے ان کا سر آ کر انشاءاللہ کچھ لیں آپ سب سے دس بستہ میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد حتما مولا کے جو ہے دعائیں وہ پڑھیں مام زبان علیہ السلام کی اور مولا سے لبے کہیں کہ مولا انشاءاللہ تشریف لائیں آقا آ جائیں اور آ کر تمام روزوں کے حفاظت کریں اس لئے دل ہم لوگ کا پہلے ہی سے سب لوگ کا ٹوٹا ہوا ہے پہلے ہی سے قبر زہرہ کو یہ لوگ گرا چکے ہیں سامرہ کو گرانے کے بعد ان کے دل کے حوصلے بڑھ گئے کہ بار بار جو دھمکیاں دے رہے ہیں بار بار یہ چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کربلا پہ بھی حملہ کریں گے نجفر بھی حملہ کریں گے انشاءاللہ کہ بیرالے ایسا کچھ نہیں ہوگا مولا مددگار ہم لوگ کے ہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ بے وارث ہے ہمارا وارث زندہ ہے ہمارا وارث اس دنیا میں موجود ہے وہ اور قومیں ہوں گی جن کا کوئی وارث نہیں وہ لا وارث ہم لا وارث قوم نہیں ہیں بلکہ ہمارا وارث زندہ ہے انشاءاللہ ہمارا وارث مدد کرے گا لیکن ہمیں بھی اپنے مولا کی مدد کے لئے تیار رہنا چاہیے اپنے مولا کا ہر طرح سے اپنے کردار افتار گفتار ہر شئے سے ثابت کریں کہ واقعا ہم مولا کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ بہرالا اگر کسی کو میری بات بری لگی ہوگی تو بہرالا آپ حضرات مجھے معاف کریں گے اور خدا اندعالم سے دعا ہے پروردگار بحق حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ پروردگار پالنے والے جناب زہرہ کے شکستہ پہلو کے صدقے میں ہمارے تمام روزوں کے حفاظت کر مابود ہمارے یہ جو شیعان حیدر کررار اس وقت وہاں پر جنگ کر رہے ہیں جو وہاں پر گئے ہیں ان لوگ کے سامنے کے پروردگار ان سب کی جان کی حفاظت کر ان سب کو قوت انعیت کر یہ مابود ہے پروردگار ہمارے تمام عطباتِ عالیہ تمام روزوں کے حفاظت کر پروردگار پالنے والے بحق حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ یہ مابود ہے مابود ہمارے زمانے کے امام کا دل دکھا ہوا ہے خون کے آنسو رو رہا ہے پروردگار اس سے زیادہ میرا مابود میرے زمانے کے امام جو ہے عشق نہ بہائے پروردگار جلد اجلد جس طرح سے تو نے ہمیں دوبارہ سامرہ پر گمبت دیکھنا نصیب کیا تھا پروردگار پالنے والے ہم سب کو جلد اجلد انشاءاللہ بقی پر بھی گمبت دیکھنا نصیب کر دے پروردگار تو سہلتے جائے مابود تین سال بیٹ گئے مابود جناب زینب کا حرم یہ لوگوں نے بند کر رکھا تھا یہ مابود جناب سکینہ کے حرم کو یہ لوگوں نے بند کر رکھا کہ یہ ایام کی جہاں پیر رکھنے کی جہاں جگہائی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں بھی ظاہر ایک بھی دکھائی نہیں دیتے پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں چاردہ ماسوین علیہ السلام کا مابود ہم سب کو جلد اجلد بی بی زینب و بی بی سکینہ کے روزوں میں جانا نصیب کر دے اور ہم سب کو جس طرح سے ہم سب کربلا گئے ہیں جا جا کر زیارتے کے مابود اسی طریقے سب زیارتے کرتے رہیں اور جو بیرال حاجت مند ہے پروردگار بحق حضرت زہر سلام اللہ علیہ ان کے تمام شریح حواجوں کو پورا کرنا التماس سے دعا دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھے گا خدا حافظ